نرسنگ کاریج کے طلب اور طالبات نے اپنے مطالبات تسلیم کرانے کے لیے صوبہ اسمبلی چوک میں احتجاج مظاہرہ کیا اس کے بعد وہ پشار پریس لب بھی گئے اور وہاں بھی احتجاج کیا مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے مظاہرین نے نعرے بازی بھی کی مظاہرین نے سٹیڈیز انٹرمشپ کی سہولت ٹائپان اور اس کے بقائجات کی ادائیگی اور رہائش کی سہولت دینے کا مطالبہ کیا یقین کیہانی کرواتا ہوں کہ جتنے بھی نرسس ہے جو ابھی جوپ پر ہے یہ آپ لوگ جیشانہ بشانہ ہوں گے مجھ کو اکیلہ نہ سمجھئے یہ پہلے دن پہ کل بھی کہا تھا کہ یہ صوبے بھی بن کر سکتے ہیں لیکن ہاں یہ اتشار نہیں چاہتے وقت دینا چاہتے ہیں آپ لوگ سبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں ٹریفک بھی روا دعا ہے ایمبولنس بھی جا رہی ہے اور آپ کا احتجاج ہے میں آپ کے ساتھ یہ جہتی کے لیے آئی ہوں اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس یہ جہتی میں شریک ہوں کیونکہ آج ہم نے اپنی بچیوں کو سڑک پہ لے آئے ہیں کیا یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں ہمارے لیے شرم کا مقام ہے ورنہ ہم نے یہ احتجاج بھی دے کے کہ ایمبولنس کو رستے بھی نہیں مل رہے ہیں لیکن یہ بھی میرے خیال میں میرے لیے تو بڑا افسوس کا مقام ہے کہ میری بچیاں آج سڑک پکڑی ہیں یہ تو وہ حکومت ہے جو ہواتین کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ہم ہواتین کو ان کا حق دے رہے ہیں یہ تو وہ حکومت ہے جو کہتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ ہواتین کے لیے اور بچوں کے لیے اور قادم کے لیے آگے آئے ہیں پھر کدھر ہے ان کے سٹیفن پھر کدھر ہے ان کے ہسٹل پھر کدھر ہے ان کے انٹرنشپ اگر ہم ان کو ان کا حق نہیں دے سکتے تو میرے خیال میں جئے لوگ اپنے سیاست کے لیے اور الیکشن کے لیے استفاہ دے رہے ہیں ان کو اس چیز پہ استفاہ دینا چاہیے سٹیچر سونے چاہیے جو وہاں پہ ڈیزرب کر رہا ہوں کہ وہ سٹیچر پڑھا سکے سٹیڈنس کو کہ اکیلین سٹیڈنس کے کانٹیکٹ داریک پیشن کے ساتھ کل یہ فارغ ہوں گی اور یہ داریک کانٹیکٹ ان کا مریضوں کے ساتھ لگا تو یہ کوئی ایسی ایڈکیشن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایسی کلوار کیا جائے تو گورنمنٹ خبر پکتن پاکو یہ آواز ہم پہنچانا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو غیر معینہ مدت کیلئے صوبہی اسمبلی کے سامنے دھرنا دینا شروع کر دیں گے